اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست خیر و آفیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام تحریک لبیک پاکستان کے پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے ہے چودری محمود سنگرہ صاحب جہاں دوستو اکیلا رزوی شیر جو ہے اس وقت اسمبلی کے اندر پہنچ چکا ہے تحریک لبیک پاکستان کا اس کے بعد ناظرین اکرام تحریک لبیک پاکستان کے ایم پی اے کی مخالفین بھی تعریف کر رہے ہیں اور ان کے میڈیا پر چرچے آپ لوگوں سے اشیر کرتے ہیں اس سے پہلے ایک افسوسناک حبر ہے کہ حکومت نے حلف اٹھاتے جو اینا ٹرانس جنڈر سکول کا افتتاہ کر دیا اور کے اندر انہا لیلہ ہوا انہا الہ راجیوں دوستو علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے ایسے ایسے گھٹیا قسم کے بل پاس کرنے اور ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کرنے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہی وجہ میں اسمبلی میں نہیں آنے دیا گیا لیکن ہم بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم اسمبلی میں نہیں ہیں لیکن ہم باہر تو ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ یہ جو گھٹیا حرکت کر رہے ہیں ان سے ہم روکیں گے اور تمہاری اوقات تمہیں یاد کرائیں گے جہاں دوستو آتیری کے لبائک پاکستان کے ایم پی اے چودری محمود سنگرہ صاحب ان کی میڈیا پر چرچے ہیں جہاں دوستو میڈیا پر چرچے ہیں کس نے چرچے کیے کیا ہے ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو کے اندر ویڈیو کلیپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب جیسے سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل مریم نواز نے حلاف اٹھایا ہے اور بہت سے عرقین ہیں ان کو باہر باندھ کر دیا گیا کمرو کے اندر دریقے لبائک پاکستان کے ایم پی اے کو بیاندھ کر دیا انہوں نے سارا چٹا کھول دیا باہر آ کر اور ویڈیو بیان بھی ان کا جاری ہوا تھا آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اور اس حوالے سے میڈیا کے انٹرویو کے دوران آئیے وہ خبر آپ لوگوں سے شرکت میرے ساتھ لبائک والے بھی ہمارے ساتھ تھی انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے اور میں ان کا مشکور ہوں انہوں نے بڑے اچھے بیانات کے ہمارے ساتھ واکوٹ بھی کیا ہمارے ساتھ رہے ہیں ان کے لئے بھی مشکور اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ جیے جو اہتر